موسیقی 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 تیشم ستت شکتاЕТ تیشم ستت شکتانام چند آم پرکا向 صادی ورگا route موسیقی 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 ایک سلوک ہم نے پڑھا تھا چوتھے ادھائے کا گیارما سلوک تھا یہ یام ماں پرپدنتے تام تتھائے جامی ہم یہ سلوک تھا نا جی پربو جی اگر آپ بھگوان کو اپنے بچے کے روپ میں پوجا کرتے ہیں بچے کے روپ میں تو میں بھگوان کہتے ہیں کہ میں وہی بھاو میں پرکٹ ہو جاؤں گا آپ کو بچے کے بھاو میں ہی دکھوں گا اگر آپ مجھے اپنے پریمی کے روپ میں چاہتے ہیں شدہ سے تو میں آپ کو آپ کے پریمی کے روپ میں مل سکتا ہوں اگر آپ مجھے شانت بھاو سے جیسے ہم کرتے ہیں بھگوان کو ایشور مان کر کے ان کے چرنوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں ستان چاہتے ہیں شانت بھاو یا آپ بھگوان کے داس روپ میں تو بھی بھگوان آپ کو شکار کرتے ہیں یا بھگوان آپ شک کے بھاو میں شکا کے روپ میں تو یہ کتنے ہیں پانچ ہیں پانچ ہیں آپ بچے بادشلی روپ بچے کے روپ میں چاہتے ہیں سب سے بڑا ہے مادھری روپ جس میں آپ بھگوان کو اپنے پریتم کے روپ میں چاہتے ہیں وہ بھی شکار کرتے ہیں تو یہ پانچ رس ہیں رس کہے جاتے ہیں تو بھگوان کہتے ہیں میں اس روپ میں تم کو پرکٹ ہوتا ہوں کسی بھی طرح لوگ میرا انکرن کرتے ہیں یہ بڑا اٹھ پٹھا لگتا ہے کیا مطلب ہے کہ جس روپ میں بھی آپ چاہتے ہیں وہ روپ تو دیں گے بھگوان کو لیکن اگر آپ گلت راستے میں بھی جاتے ہیں تو بھگوان کا راستہ یہ ہو کونسا میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ اگر آپ گلت کام کرتے ہیں وہ بھگوان کا راستہ کیا ہے آپ کو دھنڈ ملتا ہے وہ بھی ہوگا یہ بھی بھگوان نے کہا وہاں پر جیسے میں اتھارن دیا تھا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں گرین لائٹ ہے جائیے بھگوان نے کہا آجاؤ اور ریڈ لائٹ ہے آپ کے لئے علاو نہیں ہے تو آپ کو دھنڈ ملے گا گلت کام کروگے تو دھنڈ عوض سے ملنا ہے آپ یہاں سے پولیس سے بچ سکتے ہیں آپ کوئی جو ایجنسیز ہیں جو آپ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں ان سے بچ سکتے ہیں کوئی کیمرہ لگا ہے اس سے بچ سکتے ہیں بھگوان کی نظر سے نہیں بچ سکتے کیونکہ وہ اندر بیٹھا ہوا وہ نوٹ کر رہا ہے آپ کیا چاہتے ہو اس کو وہ بھی پتا ہے یہ یہ تھا چوتھے آدھائی کا گیار بہن سلوگ اب پانچوان سلوگ ہے آٹھویں آدھائی کا انت کالے چا مام ایو شمرن مکتوا کالے ورم یہاں پریاتی سا بد بھاوام جاتی ناستی اترا سنشایہ اس میں کوئی سنشایہ نہیں اس میں بھاوام اگر انت کالے چاہتے ہیں اگر ہمارے جب ہم اس شریر کو تیاغ رہے ہیں ہمارا سنشایہ آگیا اس سمائے اگر ہم بھگوان کو یاد کرتے ہیں سمرا مکتوا کالے ورم یہاں پریاتی سا بد بھاوام یا تی ناستی اترا سنشایہ تم میرے ہم کو عوشہ آگے اس میں کوئی سنشایہ نہیں بھگوان کہہ رہے ہیں کشن کہہ رہے ہیں تو مرتے سمائے ہم کو اور چیز کیوں یاد کرنی ہے کیونکہ ہم کو ایسی جگہ جانا ہے جو سب سے اچھی جگہ ہے دیکھئے بہت ایک جگت میں بھی آپ کو بہت ساری اچھی جگہ ہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں بہت ایک کاریوں میں کوئی گربر نہیں کرتے ہیں ایمانداری سے سب کام اچھا کرتے ہیں تو دوسرا جنم آپ کو اگر سورگ نہیں بھی گئے تو کہاں جائیں گے جہاں آپ کے بیوستہ سب سے اچھی ہے میرے خال سے ابھی بیوستہ کے ماملے میں امریکہ اچھا مانتے ہیں لوگ اور کچھ لوگ جرمنی اچھا مانتے ہیں یورپ سارا اچھا ہے دیکھنے کا لیکن جہاں بھی آپ چاہیں اور ایسٹ میں چاہیں تو جاپان ہے بہت اچھی کنٹری ہے نیو جیلینڈ ہے آپ یہاں آپ کا جنم ہو سکتا ہے لیکن یہاں جنگ جرہ بیادی سے چھٹی نہیں ہو سکتی تو وہ تو بہنکر ہے کورونا آیا امریکہ والوں کو چھوڑا اس نے نہیں جاپان والوں کو چھوڑا بلکل نہیں سب گئے یہ یہ تکلیف جو آپ کو ہے یہاں یہ اس لئے بھگوان کا تھام یہ تکلیف نہیں ہے کوئی بھی اچھا ہی اچھا بس یہ یہ ہے اگر تم میرے کو یاد کروگے میرے تھام کو آوگے بھگوان کہہ رہے ہیں پانچویں سلوک میں چھٹے سلوک میں بھی اسی طرح ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے یم یم واپی شمرن بھاون یجنت انتہی کلے ورم مرتے سمائی جس بھاو میں آپ سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں اپنے بچے کو یاد کرتے ہیں یا اپنے پوتے کو بہت زیادہ آپ کو لار پیار ہے اگر جیسے پورنجن کا ہو رہا ہے اپنی پتنی کو یاد کرتا ہے مرتے سمائی اس تری روپ میں اس کا جنمہ ہوتا ہے دوسرا جنمہ اسی طرح جس بھاو میں بھی تم تم جس بھاو سوچتے ہیں اگر مجھے نہیں سوچتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جس کو بھی سوچتے ہیں آپ اسی روپ میں پیدا ہوتے ہیں یہ بھلے ہی آپ نے بڑے اور نکام پوری بھکت کی جندگی بھر مرتے سمائی چوہا یاد آیا ایک یہ کتھا کہی جاتی ہے مرتے سمائی تین بیٹے تھے کپڑے کی دکان تھی تینوں بیٹے پیتا جی کے پاس آئے یہ پیتا جی مر رہے ہیں تو ہوتا ہی ہے تو وہ کہا مور کھو ایک جنا تو دکان میں رہو چوہا کپڑوں کو کار جائے تو اس کا مند چوہے میں گیا آخری میں مرتے سمائی تو وہ چوہا عوض سے بنے گا یہ جس بھاو کو بھی آپ سوچتے ہیں اس لئے دھیان رکھ رہے ہیں جب بھی آپ کا یہ سمائی آپ کو لگتا ہے آ گیا ہم نے سوائے بھگوان کے اور کچھ سوچنا نہیں آپ کہتے ہیں میں آرے آپ کے تو اتنے پیارے آپ کے پتی ہیں اتنی پیاری آپ کی پتنی ہیں اتنے پیارے آپ کے بچے ہیں نہیں آپ کے ہے نہیں ہے آپ کے نہیں ہیں آپ کے وہ میں میتیا ہے نہیں کہہ رہا ہوں وہ تھا آپ کا اتنے سمائی کے لئے اب نہیں ہے اب آپ کا بدلنے والا ہے جیوہ تو اگر ان کو یاد کیا تو پھر آپ اسی چورہ چورہ سی لاکھ نہیں بھی کہوں گا تو جن ممتی جرابیادی میں آپ پھر جائیں گے اس لئے ہم نے یہ دوسرا جنم لینا ہی نہیں یہ سوچیں اچھی طرح سے ہم کو حالانکہ بہت لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی ان کو ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ لیکن یہ کیا برا ہے کیا برا ہے ایسا سوچتے ہیں لوگ کیا برا ہے جب تکلیف آتی ہیں تب پتہ لگتا ہے کیا برا ہے تو یہ بھاو ہم کو ڈھیان رکھنا ہے اب آج کا ہمارا ساتمہ سلوک ہے یہاں سے تو تین سلوک یہ یاد رکھیں اور کوشش کریں ان کو یاد کرنے لیے ساتمہ سلوک سے آج کا پٹھن ہوتا ہے تَسْمَادِ سَرْوَیْسُوُ کْالَِسُوْbourg پڑھئے ماتا جی اپنے کرموں کو مجھے سمرپیت کر کے تتھا اپنے من ایوام بدھی کو مجھ میں ستیر کر کے تم نشچت روپ سے مجھے پرابت کر سکوگی یہ اگر ہو اگر ہم نشچت روپ سے اپنے مند تھا بدھی کو بھگوان میں اگر فکس کرتے ہیں ادھر ادھر نہ ہو تو ہم بھگوان کو عوض سے پرابت کریں گے یہی ارزن سے کہہ رہے ہیں اور ارزن کو تو بھگوان کہہ رہے ہیں یدکر یدکر اور دیکھیں بھگوان کرشن بھگوان ہیں ارزن کو پتا بھی ہے ارزن کو اتنا پتا نہیں ہے کہ وہ اتنے مہان ہیں لیکن یہ پتا ہے یہ بھگوان ہے اور بھگوان کا آدھے اس کا پالن کرنا ہی ہمارے جیون کا لقص ہے کیونکہ کیا ہوگا انہوں نے کہا ایسا کرو آپ کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوں گے اور بھگوان کو خوش کرنا تو کرشن بھانا مرتے ہیں وہ خوش ہوں گے تو آپ کا کلیان ہو گیا جندگی میں تو ارزن ابھی تک نہیں سمجھ پایا تو بھگوان ارزن سے کہہ رہے ہیں اے ارزن تمہیں شدہ کرشن روپ میں میرا چندل کرنا چاہیے یہ تو کہہ رہے ہیں اور سالی یدکرنے کے کرتبے کو بھی پورا کرنا چاہیے جو آپ کا بھرتی پرکاری ہے اس کو عوصے کرنا چاہیے جو بھی آپ کا کام ہے لیکن بھگوان کو کے اندر میں رکھ کر کے ان کو یاد کر کے آپ اپنا کوئی بھرتی پرکاری کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کاری ٹھیک سے ہوتا ہے بھگوان کو یاد بھی کر لیا ہم نے دوسرا ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے بھگوان کو سامنے رکھا ہے آپ نے ابھی آس یوگ یکتینہ چیتسان آنیا گامینہ پرمم پورسام دیبیم یاد پارتھ انوچین تین ہے پارتھ جو ویکتی میرا سمرن کرنے میں اپنا مند نیرنطر لگائے رکھ کر اب چلت باؤ سے بھگوان کے روپ میں میرا دھیان کرتا ہے وہ مجھ کو عوشہ ہی پرابت ہوتا ہے ہوتا ہے سمپل ہو گیا سمپل بھگوان پہ دھیان ہے اور ابھی چلیت بھاؤ سے بھگوان میں من لگا پھر تھوڑا اور اپنے جو ہمارے بھوتیک چیزوں ہیں وہاں من چلا گیا جیسا ہمارا جب کرنے میں ہوتا ہے ایسا نہیں اگر آپ کو پریم ہو جائے بھگوان سے تو پھر من ابھی چلیت ہونے کا سوال ہی نہیں آپ یہ ایسا سمجھئے جب آپ کیوں آوستہ میں ہوتے ہیں آپ لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکے کو پیار کرتے ہیں ہوتا ہے ایسا ایڈلوشنس ایج میں پاگل پاگلوں کی طرح جس میں کوئی بودھی نہیں ہوتی ہے وہ بس وہ ایک آپ کا ایٹریکشن ہوتا ہے اور آپ کو کیا ایسا لگتا ہے جیسے پکچروں میں ہم دیکھتے تھے کہ اس کے علاوہ اس کے من میں کچھ ہے ہی نہیں ایسا ایسا ہی بھگوان کے ساتھ چاہیے ہر سمائے بھگوان کا چند ایک ماتا جی تھی ہمارے کلاس میں اٹھارے دن کی کلاس میں میں میس کیا ان کو میں ان کو ہمیسا یاد کرتا ہوں انہوں نے کہا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ بھگوان کو بھولتی نہیں انہوں نے مجھے پوچھا تھا میں جب کھانا بناتے ہوں تب بھی میں بھگوان کا نام ہی چپتے رہتے ہوں کیونکہ مجھے ان کو یاد کرنا میں بھولتی نہیں میں کہا تو کھلیان ہو چکا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھاگوتم شروع کرائیے انہوں ان کے اور یہ پرموت سیواستو دو جنے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھاگوتم شروع کریے تو میں نے کہا تھا بھاگوتم بھاگوتم بھی رکھا تھا بڑ یہ تو ایسا ہونا چاہیے اب بھاگو سے بھاگوان کے روپ میں میرا دھیان کرتا ہے وہ مجھ کو عوض سے ہی پر کرتا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے یہ طریقہ تو بھاگتوں کا ہے جو اگر آپ اس بھاگو میں ہیں اس بھاگو میں ہونے سے آپ کبھی اچانک بھی چلے جاتے ہیں تو اب بھاگو دھام عوصی جاتے ہیں کبھی پران انسا ستار انو انی آم انو انی آم سم ان انی آم ان ان سم ری آم ان سم ری ان سم ری آم آم آگیا تو یو ہی رہ گا ان 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 سم ری ی س س ر س ر آم 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 یہ بھی آپ کو اتنا یہ بھی یہ تو آپ نے بھگوان کو یاد کیا تو یاد اس کو ایک ایسے ہی پتھر کے روپ میں یاد کریں گے نہیں یہ بھی سمجھ یہ کہ پرم پودھ بھگوان کا وہ سربگ ہے پراتن ہے نینت ہے سب چیز کے لگتام سے بھی لگتر وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ہمارے پرتے کے پراتن کرتا ہے یہ دماغ میں اگر آپ کے رہتا ہے تو بھگوان کے ساتھ آپ کی سدہ اور بڑھ جاتی ہے سمجھ اور اور سب سے بڑی چیز کیا ہے یہ بھدک بھدی سے پرے ہے کیونکہ بھگوان بھگوان کمپلیٹ سپریچول ہے دیبی ہے اچنت تثہ نیتی پوروش کے روپ میں کریں نیتی پوروش کے روپ میں اچنت کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ سوری کی بھاد تیجوان ہے بھگوان یہ بھی دماغ میں رکھ ہے تو اور بھگوان اس بھدک پرکرط سے پرے ہیں دیبی روپ ہیں بھگوان کا روپ ہماری طرف یہ جو ہمارا شڑھنے والا شریر ایسا نہیں ہے ہمارا شریر نہیں شڑھتا کیونکہ چیتنا دیبی ہے آتما کی وجہ سے آتما چلی جائے تو شریر سے بدو آنے رکھتے ہیں تو یہ چیز کو بھگوان کے پرے میں اتنا دھیان رکھیں ان کو یاد کرتے سمائے پریان کالے منسا چلے نا بھکتیا یک تو یوگ بھلے نچا ای بھرو اور مدھے پران آوش پرامن آوش سم یا ستم پرم پرسم اوپی دی دی بھٹیو کے سمائے جو بھکتی اپنے پران کو بھاؤں کے مد دستیر کر لیتا ہے اور یوگ شکتی کے دوارہ عوی چلیت من سے پورن بھکتی کے ساتھ پرمیشور کے سمرن میں اپنے کو لگاتا ہے نشتی روپ سے بھگوان کو پرابت ہوتا ہے ایک 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 بھگوان نے پہلے جو کہا ہم جیسے لوگوں کے لیکن ہم جیسے نہیں ہم سے بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے ہیں جو پران بھائیو کو اپنے اوپر اٹھا اٹھا کر کے دو بھوہوں کے پیچ میں لے جاتے ہیں اور جب شریعت چاگنا ہے اس پران بھائیو کو اپنے جو کپال رند رہے اس میں چھوڑ دیتے ہیں ایسے بھی یوگی ہیں ان کے لئے بھی بتایا ہے تو جو ایسے ہیں وہ نشی روح سے بھگوان کو پراب کرتے ہیں یہ بھی بتا ہے ان کے لئے بھی بھی بھگوان کے بھگت ہیں ان کے کی ضرورت نہیں ہے یہ کنسیسن کلیوگ میں ہے یہ اگر آپ کہیں ستیوگ میں ہری کرشنا مہا مندر جب ہو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے لیکن اس سے کلیان ہوگا یہ نہیں کلیوگ میں سپیشل کنسیسن ہے جیسے سکول میں پاس پرسینٹ پٹی پرسینٹ پٹی میں آپ کو کم سے کم کسی سبجیک میں سو میں سے چالیس مارک لانے تو پاس ہوتے ہیں لیکن اگر ٹیچر نے کنسیسن دے دیا کہ جس کے پچیس مارک ہیں وہ بھی پاس ہے تو ہم اس پہ آتے ہیں بھگوان ہم کو کنسیسن دے رکھا ہے کہ تو ہری نام جب ہو اور پھر اس کے ساتھ جب جب شروع کرتے ہیں تھوڑا گیان بھی دیتے ہیں بھگوان بھگوان تو نہیں آتے ہیں ہمارے پار بھگوان کے بھگتہ آتے ہیں وہ بھگوان ہی سمجھ ہے اگر بھگوان کا بھگتہ کہتا ہے کہ آپ مالا جب رہے ہیں بھگو گیتہ پڑھ لیجی اب بھگوان گیتہ کا گیان ہو گیا تو بھگوان گیتہ میں پتہ لگتا ہے ارے بھگوان کے باس تو بینہ یہ گندگی ہٹائے نہیں جا سکتے ہیں آپ جب کبھی بیدیش جاتے ہو پہلے ویجا لینا پڑتا ہے نا کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور آپ کو یہ بیماری ہے تو یہ ہوتا ہے اور آپ کوئی کبھی آپ پکڑ کے آپ جیل میں گئے ہیں تو بھی آپ کو امیڈیٹ نہیں ملتا اس کے لئے ہوتی ہے سارے کولم آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی آپ بیدیش جاتے ہیں تو فارم بن ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ہے تب آپ کو بھیجا ملتا ہے اور یہ تو بھگوان دھام جانا ہے تو بہت ایک چیز تو وہاں جائی نہیں سکتی کیا ہے بہت ایک چیز ہمارا من ہماری اندریہ کہ ہمارا اہنکار ہماری بدھی یہ نہیں جا سکتی وہاں آپ نے نہیں میں تو اتنا انٹیلیجنٹ ہوں اور میں یہ کروں گا وہاں نہیں چاہیے وہاں یہ بدھی نہیں چاہیے وہاں بدھی دب چاہیے کیسے بھگوات گیتہ پڑھ کے ہم کو اپنے کام پروت لوگ موہ مد مد سر کو بلکل شمیت کرنا ہے تب یہ بھی گیان ہوتا ہے پھر لگتا ہے بھگوان تو کہہ رہے تھے ہری نام جپ نے سے یہ شویدہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے یہ چیزیں نکل جائیں گی یہ بتا ید اکسرم بید بیدو بدانتی سانتی ید یتیو بیتر آگا ید اچھانتو برہم چریم چرانتی تتے بدم سنگ رہین پر بکش ہری کرشنا مدین تل ریجا ماتا جی ہری کرشنا پربو جی پربو جی پربو جی آپ مجھے کرشنا جان پہ مہ گرو اس کاؤ میں ملیتے اور بولیتے آپ مجھے پڑھنے کے لئے کوہسٹ بنائیں گی کوہسٹ آپ کوہسٹ کروں گا پرلوی ماتا جی سے تو کوہسٹ بننے کے لئے ماتا جی کچھ چیزیں آپ سلوک پڑ سکتی ہیں کیونکہ ہم کوہسٹ ایسے بناتے ہمارے کوہسٹ خالے تین ہیں ایک پرلوی ماتا جی ہیں گھر سا ماتا جی ہیں اور سندی پرلوی تین ہیں ہمارے کوہسٹ باقی کوہسٹ بناتے ہیں تاکہ وہ سلوک پڑھیں اور ان کے گھر سے آواز نہ آئے ایسا جو کو اگر آپ کوہلیفائی کرتی ہیں تو ان سے بات کریے گا بنانے جی پرلوی جو ویدوں کے گیاتا ہیں جو اومکار کا اچارن کرتے ہیں اور جو سنیاس آشرم کے پڑے بڑے مونی ہیں وہ برحمہ میں پرویش کرتے ہیں ایسی صدی کی اچھا کرنے والے برحمہ چاڑے ویرت کا اپیاس کرتے ہیں اب میں تمہیں بتاؤں گا جس کوئی بھی مکتی لاب کر سکتا ہے جو ویدوں کے جو اونکار کا اچارن کرتے ہیں اور جو سنیاس آشرم کے بڑے بڑے مونی ہیں وہ برحمہ میں پرویش کرتے ہیں ایسی صدی کی اچھا کرنے والے برحمہ چار برد کا اپیاس کرتے ہیں اب میں تمہیں جب بیدی بتاؤں گا جس کوئی بھی مکت لاب کر سکتا ہے بتانے والے ماتا جی کون ماتا جی تھی ان کا نام برگیا میں بندرہ ماتا جی کیسے آپ ٹھیک ٹھیک پہنچ گئے واپس بلکل بلکل بہت بہت ملا کیسا لگا بہت اچھا لگا اب ہم ہر جگہ آئیں گے آگلے سال بھی آئیے 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 کسنا آئیے کسنا سرب دواران سنگیم میا منا حردی نور جچ مور دھنی آدھائے آتمنہ آتمنہ پرانم آستی تو یو گذار آم سمسطہ اندری کریہوں سے بھرکت ہو کو یوگ کی ستتی یوگ دار کہا جاتا ہے اندری کے سمسطہ دواروں کو بند کر کے تتا من کو ہردے میں اور پران وائیو کو سر پر کیند کر کے منش اپنے کو یوگ میں اسطاب کرتا ہے یہ اب بھگوان جو کہہ رہے ہے بھرکت کر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ دو طریقہ بتا رہے ہیں سمسطہ اندری کریہوں سے بھرکت ہمیں بھرکت ہوتی ہے نہیں ہم تو بہت جگہ میں پھچے ہوئے ہیں میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں اپنے جاننے والوں سے وہ کہتے ہیں ارے تم بہت اچھا کر رہے ہم تو مائی میں پھسے ہیں ہم بھی مائی کے انڈر میں ہیں ابھی مائی سے نکلے نہیں مائی سے نکل بہت ہی کٹھن ہے کیونکہ ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں ان چیزوں سے جن سے ہم چھوڑنا ہی چاہتے ہیں یہ انڈریوں کے سمست دواروں کو بند کر کے من کو ہردے میں پران وائی کو جیسے میں بتا رہا تھا وہ پہلے دو بھوہوں کے بیچ میں آتے ہیں پہلے پران وائی کو اٹھاتے ہیں اس کو ہردے کے پاس لے جاتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں کلے کے پاس لے جاتے ہیں پھر اوپر دو بھوہوں کے بیچ میں رکھتے ہیں کتنی پریکٹس ہوتی ہے اس کا طریقہ ہے یہ آپ کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کو جن کو اس کا گیان ہے وہ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کیسے کیسے یہ ہوتا ہے سب سے پہلے پران وائی کو کنٹرول کرنا ہے سب سے اٹھنے کے لئے بڑی تپسیہ چاہیے اوپر آپ لے گئے اس کے بار جو شر کے اوپر کنٹر کرتے ہیں اس کو کپال رندر بولتے ہیں وہ آن چھے دوتا ہے پران جب چاہے وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں ایسے یوگی اپنی عمر کو بڑھا دیتے ہیں بھگوان کا شنکشن ہوگی وہ جتنا چاہیں جیئے اور جب چاہیں شریر کو چھوڑ دیں کیونکہ جب اب ابھی آگے سلوک آئیں گے جس میں پتہ رہتا ہے کہ کب شریر ٹیاغ نہ اچھا ہوتا ہے یہ ان کے لئے وہ بھگوان جانے کے لئے بلکل پر ہوتا ہوتا اوم ایتی ایک اکشرم برمہ بیاہرن مام انوسمرن یہ پریاتی تجان تجان دے ہم سیاتی پرمام گتیم اس یوگ ابھیاس میں اس تکر تتہ اکش کے پرم سائیو یعنی اونکار کا اچارن کرتے ہوئے یدی کوئی بھگوان کا چنتن کرتا ہے اور اپنے شریر کا تیا کرتا ہے تو وہ نشط روپ سے ادھیاتم لوگوں کو چاہتا ہے یہ بتائیے کرسط ہو کر اکشروں کے پرم سائیو یعنی اونکار کا اچارن کرتے ہوئے دی کوئی بھگوان کا چنتن کرتا ہے اور اپنے شریر کو تیا گتا ہے تو نشط روپ سے آدھیاتم لوگوں کو جاتا ہے یہ طریقہ دوسرا ہے یہ طریقہ کٹھن ہے ہمارے لئے بہت مشکل ہے ہمارے ہمارے سمارتی نتیا شہ تش اہم سلو بہ پارث نت یک تش یو گ نہ ہی ارچن ہی ارچن جو ارچن بہت نیرنت میرا سمرین کرتا ہے اس کے لئے میں سلو ہوں کیونکہ وہ میری بھکتی میں پر رہتا ہے جو میری بھکتی میں پر رہتا ہے اس کے لئے میں سلو کیا ہے بھرم سمیتا کا ایک منتر ہے جو بیت کے گیاتا ہے ان کے لئے بھر دل لب ہیں بھکتا 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 ہیں ان کے لئے سہاجی اپلا بھکتے ہیں ان کے لئے میں سلو بھکتا رہے کیونکہ وہ میری بھکتی میں پر رہتا ہے بھکتوں کا بھکت بننا تو بہت بڑی بات ہے بھکتا بھکتا ہو نا ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اسی دن بھکت بن سن سدھم پر مام گتا مجھے پر کر کے مہ پشت جو بھکتی یوگی ہیں کبھی بھی دکھوں سے پورا اس انیتی جگت میں نہیں لوٹتے کیونکہ انہیں پرم صدی پر ہو چکی ہوتی ہے یہ جگت انیتی ہے انیتی کیوں بھگوان کا دھام نیتی ہے بھگوان نیتی جیسے بھرمہ جیسے سونے گئے ہم لوگ تو ہو جاتے ہم ایسا پرمننٹ نہیں پرمننٹ جیسے آپ نے کہا ہم کیا سوچتے ہیں سوچتے ہیں پرمننٹ ہیں گھر بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ تو ہو گیا بس گھر بھی بن گیا سب کو جو گیا یہ پتہ نہیں کل کو چھٹی ہو سکتی ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہم تو یہ مجھے پرابط کر کے مہا پروج جو بھکتی ہوگی ہے کبھی بھی دخ سے پون اس انت جگت میں نہیں لوٹتے وہ جب بھگ بھگ دھام چلے جاتے ہیں وہ پرم صدی پرابط ہو چکی ہوتی ہے وہ پھر یہاں نہیں لوٹتے آ بھرم بھو نال لک اُنر آب سنو ارج مام اپیت تکان تے اُنر جن منا بھی جتے ہری کرشنا سومن اگر وال مات جی ہری کرشنا سومن اگر وال مات جی انمیوٹ کریں ہری کرشنا پرمو جی دن پرنام پڑھ کرشنا سبھی کو اس جگت میں سربوچ لوگ سے لے کر نمتہ سارے لوگ دکھوں کے گھر ہیں جہاں جن مرن کا چکر لگا رہتا ہے جو میرے دھام کو پر کر لیتا ہے میں پھر کبھی جن نہیں لیتا نہیں لیتا بھگوان کے دھام جانے کے بات جن کو مط بھی نہیں جن سہس یوگ پریان تم اہا یک پرمان ہو بیدو راترم یوگ سہس سان تا اہو رات بیدو جنا مانوی گڑنا کے انسار ایک آجار یوگ مل کر بھرمہ کا ایک دن بنتا ہے اور اتنی بڑی بھرمہ کی راتری بھی ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے تیتالیس لاک بیس ہزار برس کا ہمارا دیب یوگ اگتر دیب یوگ اس کو گناہ کریے وہ قریب قریب اتنا آتا ہے ایک ہزار یوگ مل کر کے میں تو کہا کہ چار یوگ ایک یوگ تیتالیس لاک دیس ہزار اس کو ایک ہزار سے گناہ کر کے موٹا موٹا ہے یہ چودہ سے گناہ کریے برمہ جی کا کل پا گیا اتنا ہی برمہ جی کی رات ہوتی ہے یہ بتایا گیا اب اس میں آپ پر پکتے ہیں چودھے آدھیائے میں بہت اچھی طرح یہ بتایا گیا اب یکتاد اب یکتاد بیقت احسرب پرا 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 وانتی اہم پرا وانتی آگ میں رات رات آگ میں پری انتی پری انتی تت ری اب یکت سنگ کے برمہ کے دن صبح رمہ میں سارے جی اب یکت وست سے بیقت ہوتے ہیں اور جب رات نہیں آتی ہے تو پنا اب یکت میں بلین ہو جاتی ہے بلک سمجھ آگ رات ہوئی ہم بے برمہ جی کے ساتھ کہاں گرب دک سہی بشن میں شبہ ہوئی انہوں نے پھر سشتھکار برمہ سشتھکار آتے ہیں یہ بتایا کہ بھو بھوٹ 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 پرلی اتے رات آگ میں او سہ پار ت پر 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 آگ میں آگ میں پر آگ دیں گے اگر بھی سرگ دیں گے تو جب جب برمہ کا دن آتا ہے تو سارے جی پر گٹ ہوتے ہیں اور برمہ کی رات ہوتے ہی میں آس آگ بھوٹ ملین ہو جاتے ہیں بھوٹ 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 خدم ڈسکے اتریکت ایک عبیقت پرکتی ہے جو ساسوت ہے اور اس بیقت تتھا عبیقت پدار سے پری ہے یہ پراہ شیشت اور کبھی ناش نہ ہونے والی ہے جب سے سنسار کا سب کچھ لے ہو جاتا ہے تب بھی اس کا ناش نہیں ہوتا ڈسکے اتریکت ایک عبیقت پرکتی ہے وہ پرکتی کون سے ہے آدھیاتمک زگر جہاں وہ شاسوت ہے وہاں کوئی پراہ سریشت ہے اس کا کبھی ناش نہیں ہوتا کوئی بھی پرلے ہو جائے بہا پرلے ہو جائے ماجی کا چھوٹا پرلے ہو جسے برمہ جی کی رات ری آتی ہے پرلے ہوتا ہے چھوٹا اور جب برمہ جی کی عمر پوری ہو جاتے ہیں مہا پرلے ہوتا ہے سب کچھ چلا جاتا ہے شیوائے بیکنٹ کے بھگوات دھام کا ناش کبھی نہیں ہوتا اتنا اچھا ہے بیماری ہے وہاں نہیں اور کونسی عوستہ سب سے اچھی ہوتی ہے جیون کی یوہ عوستہ جیوہ عوستہ میں شریر میں شکتی ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ یوہ بنے رہتے ہیں کبھی کوئی روگ نہیں ہوتا کبھی کوئی کوئی وہاں دکھی نہیں ہے دیکھیں جنو مرٹی جراب یادی سب ختم اب ہمیشہ یوہ بنے رہیں ایسا کہاں ہو سکتا ہے بھگوات دھام کا ڈاکشر ایتیوکتا تسمہ 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 آہو ڈاکشر ایتیوکتا ہے بھگوات دھام کا ڈاکشر ایتیوکتا ہے وہی میرا پرم دھام ہے ایسا ہے بھگوات دھام بھگوات دھام کا ڈاکشر ایتیوکتا ہے بھگوات دھام کا ڈاکشر ایتیوکتا ہے ایسا ہے اب اپنے دھام میں وراج مان رہتے ہیں تو بھی وے سروعویابی ہیں اور ان میں سب کچھ تھے ممم محان ہے انہی بھگت دورہنا ہی پھرابت کے جا سکتے ہیں یہ انہی بھگت کیا چیز ہے انہی بھگتی انہی بھگتی میں ہی ہم آنکھری میں پہنچنا ہوتا ہے جب انہی بھگتی کہ آپ کو اور اس کے علاوہ آپ کے لئے کچھ ہے ہی نہیں بھگوان کی ایسی بھکتی ابھی آپ کو دماغ میں آتا ہے یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا نہیں کھالی بھگوان کی بھکتی یہ اننی بھکتی یہ ایک نشط بھکتی اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے اور اننی بھکتی کب ہوتی ہے جب ہم بھتک کلمت سے پرے ہو جاتے ہیں ہمارے ہردائیں میں گندگی ہے ہی نہیں اس عوستہ میں آپ نے پرکرت کے تینوں گھنوں کو لاغ چکے ہیں وہ تب آپ اننی بھکتی کر سکتے ہیں بھگوان کی تینوں گھنوں کو لاغنے سے پہلے بھی اننی بھکتی ہو سکتی ہے تو تین گھنوں چھوٹ جاتے ہیں ایسا ہے یہ ترکالے تو انا بھرتیم آ بھرتیم چا اے و یوگی نہا پریاتا یانتی تم کالم بھکسیامی بھرط رشاو ہے بھرت شریشت اب میں تمہیں ان بھبین کالوں کو بتاؤں گا جن میں اس سنسار سے پریان کرنے کے بعد یوگی پنہ آتا ہے اتوہ نہیں آتا کس سمائی جانا اس بہت ایک جگت میں اچھا ہوتا ہے اور کس سمائی اچھا نہیں ہوتا ہے وہ بتانے جا رہے ہیں بھگوان یہ ہم سنتے تھے پہلے ہمارے گھر میں میری ماں اور عورتیں بات کرتے تھیں میں میری ماں کی بات کہتا ہوں کیونکہ میرے پادر بہت ارلی ایج میں چلے گئے تھے واپس میں بات کرتے تھے کہ بڑا اچھا سمائی پایا اس نے بڑے اچھے سمائی پر گیا اب مجھے سمجھ آتا ہے وہ کیا کہتے تھے اگنی ہی جوتی یہ جوتی را ہے جوتی ہی کہہ دیا تھا رو اڑ گیا اگنی ہی جوتی رو کی جگہ آ جائے گا جو پرم برمہ کے گھاتا ہے وہ اگنی دیو کے پرحاب میں پرکاش میں دن کے شوقشن میں شکل پکش میں یا جب سورے اترائین میں رہتا ہے ان چھے ماسوں میں اس سنسار سے شریر تیاک کرنے پر اس پرم برمہ کو رابط کرتے ہیں یہ بات ہے شکل پکش میں کوئی مرے اور یا یا پہلے تو یہ ہے پرکاش کے دن دن کے ٹائم پر جب پرکاش رہتا ہے اگنی دیو کے پرحاب کہا جاتا ہے اس کو اور یا جب سورے اترائین میں ہو اترائین میں سورے ہوتا ہے آپ کے جنوری سے لے کر کے چھے مہنے لگا جنوری کا کوئی دن ہے جہاں سے اترائین شروع ہوتا ہے یہ تب جو شریر تیاکتا ہے وہ واپس نہیں آتا بھرک بھرک دام چلے جاتا ہے یہ بتا رہے ہیں بھرک پان دھومو راتی تتھا کرشنا سڑباسا دکشن آین تتر چاندر مسم جوتی یوگی پرابیانی ورطتے جو یوگی دھویں راتری کرشن پکشمی یا سورے کے دکشن آین میں رہنے کے چھے مہینوں میں دیوانگت ہوتا ہے وہ چندر لوگ کو جاتا ہے کنٹو وہاں سے پنہ پرتوی پر چلا آتا ہے ایسا اگر دکشن آین مرے تو واپس آتا ہے پہلے چندر لوگ جاتا ہے اور پھر وہاں سے پر پرتوی پر چلا آتا ہے اب آپ کو یہ ایک بڑی بڑی منہ لگ رہی ہوگی چندر لوگ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی جو چندر یان گیا اس میں دکھایا وہاں کچھ نہیں ہے یہ جو مجھے جو بیدی کاشمولوجی ہے اس میں یہ چندر کو شاید وہ رہو بولتے ہیں اس کو جو چندر ماں ہے وہ الگ ہے ان کے حساب سے اس لئے یہ اس نہیں ہے روپ میں اس ان اگ ی کر ن ہوتے ہے جس سے وہ آگے 99 کر سکے اس دیش کال تثہ پاتر کے ان ساتوک راج تثہ تام تک دان میں انتر کرتے ہوئے دان دینا ہوتا ہے سیتا کی پھگوط گیتا میں ورن ایک گروست جیوان کے باد وان پرست آسرم گران کرنا پڑتا ہے جس نے اس جنگل میں رتے ہوئے ورکس کی چھال پان کر تثہ شور کرم آدھی کیے بینہ کٹھن تپس کرنی ہوتی ہے اس پرکار مانوسی برحم چریا گروہ س وان پرست تثہ انت میں سنیاز آسرم کا پارن کرتے ہوئے زیوان کی ستہ وست کو پراب ہوتا ہے س ان سے کچھ سور لوگ کو جاتے ہیں اور یدی وہ اور ادھک اُن نتی کرتے ہیں تو ادھک اُنچھے لوگ کو یا تو نیر ویشیش برحم جوتی کو یا سوائک لوگ یا کرش لوگ کو جاتے ہیں ویدی گران میں اسی مارد روپ پریکھ پراب ہوتی ہے کنٹ سوشنا بھاو نام روط کی ویش سایا ہے کہ مانوسی ایک ہی زڑکے میں بھکتی کرنے کے کارل مانوسی جیوان کے ویبید آسرم کے انوستحان کو پار کر جاتا ہے ادھم ویدیت ادھم ویدیت پر سب سوچ کر سرطے ہے مانوسی کو بھگوط گیتا کے اس ادھیا میں تتھا ساتھ ادھیا میں دیئے ہوئے سوشنا کے ادھیا کو سمجھ نا جائیے اسے ویدوط یا منو درم سے ان دونوں ادھیا کو سمجھ نا پر اپیتو بھکتو کی سنگتی سرون کر سمجھ نا جائیے ساتھ سلے لیکن باہر تک یہ ادھیا بھگوط گیتا کے سار روپ ہے ساتھ چھم چھ ادھیا ادھیا مجھ چھ ادھیا کے لئے آورن ماتر ہے ان کی سرکشہ بھگوان کرتے ہیں یدی کوئی گیتا کے ان چھ ادھیا کو بھکت کی سنگتی سے پلی پاتی سمجھ لیتا ہے تو اس کا زیوان سمجھ تپسیاں یگنوں دانوں سنتانوں کو پار کر کے مہمہ منڈت کو اٹھے گا کیونکہ کئی کرموں کو فل پر ہو جاتا ہے کسی بھگوط گیتا میں تنی پیش ود نہیں ہے اسے کسی بھگوط سے بھگوط گیتا سمجھ نہیں چاہیے کیونکہ چوتھ بھگوط گیتا کے ابھی پرائی کو نہیں سمجھ سکتا اتا مانوسیے کو چاہیے کہ وہ کسی بھگوط سے بھگوط گیتا پڑے منو دھرمیوں سے نہیں یہ سردہ کا سوچک ہے جب بھگوط کی خوش کی جاتی ہے اور انتتا بھگوط کی سنگتی پرابت ہو جاتی ہے اس سکھن سے بھگوط گیتا کا واسطرک اجیان تتھا اس کا جنان آرم ہو جاتا ہے بھکت کی سنگتی سے بھکتی آتی ہے اور بھکتی کے کار یا اسور تتھا کار کار کلا پو ان کے روح نام لیلاؤ آدھی سے سمجھے سارے بھرم دور ہو جاتے ہیں اس پر بھرم کے دور ہو جانے پر وہ اپنے اجیان میں سپیر ہو جاتا ہے تب اسے بھگوط گیتا کے اجیان میں رس آنے لگتا ہے اور کھرشنا بھاونا بھاویت ہونے کی انمتی ہونے لگتی ہے آگے بڑھنے پر وہ کھرشنا کے پریم میں پورا تیا انورت ہو جاتا ہے یہ جیوان کی سروت شد دو ستا ہے جس میں بھاو کھرشنا کے دام گولو کورند آن کو پر آبت ہوتا ہے جہاں وہ نیچے سکھی رہتا ہے رہے کھرشنا سوپر بھو